سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم اس رامباد میں جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کی پروسیکیوٹر علی زیاب باجوہ عدالت میں پیش ہوئے اور حکومت کی طرف سے پرویز مشرف کے خلاف فرد جرم میں ترمیم کی درخواست دائر کی پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے پر مسلح فواج کا غم و غصے کا اظہار ترجمان فواج پاکستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خصوصی عدالت کے فیصلے پر فواج پاکستان میں شدید غم و غصہ اور استراب ہے جنرلٹائٹ پرویز مشرف آرمی چیف چیمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی اور صدر پاکستان رہے ہیں انہوں نے چالیس سال سے زیادہ پاکستان کی خدمت کی اور ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی ہیں مغربی بنگال میں مسلم مخالف قانون کا نفاظ میری لاش سے گزر کر ہی ہوگا بھارت میں شہریہ سے مطالق پارلیمنٹ سے متنازم مسلم مخالف قانون پاس ہونے کے بعد مختلف ریاستوں میں اس قانون کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور دارالحکومت نئی دلی سمیت مختلف ریاستوں میں اتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس دوران پولیس کی جانب سے مظاہرین کو روکنے کے لیے برائراز، فائرنگ، آنسو گیس سمیت تمام ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اب تک چھے افراد حلاق اور درجل و زخمی ہو چکے ہیں ڈیجٹل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپوگنڈا کرنے والا بھارتی نیٹورک بے نکاب بی بی سی اور دیگر غیر ملکی نشریاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق جالی خبروں اور غلط پروپوگنڈے کے حوالے سے کام کرنے والے یورپی یونین کے تحقیقاتی ادارے آئی یوڈس انفلیب نے یورپی یونین اور اقوام متحدہ جیسے عالمی سطح پر پولیسی ساز اداروں میں پاکستان مخالف مہم چلانے والے ایک بھارتی نیٹورک کے انتہائی فعال ہونے کا انکشاف کیا ہے مسئلہ کشمیر پر قوام متحدہ کی اسلامتی کونسل کا آج اجلاس ہوگا بیلن قوامی خبر ایجنسی کے مطابق چین کی درخواست پر اسلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس بلایا گیا جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالکی شہریوں کو بھارت میں سفر سے گریز کی ہدایت بھارتی پارلمیٹ میں مسلم مخالف قانون منظور ہونے کے بعد احتجاج کے باعث بھارت کے مختلف حصوں خاص طور پر شمال مشرق بھارت میں حالات معمول پر نہیں ہے جہاں بل کے خلاف پر شدد احتجاج میں ہلاکتوں سمیت درجنوں افراد زخمی ہوئے اور شہریوں کی جانب سے سرکاری املاق کو بھی نقصان پہنچایا گیا موسیقی